جو بائیڈن نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کا الزام لگا دیا ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار کہتے ہیں کہ مخالفین الیکشن سے فرار چاہتے ہیں ڈیموکریٹس کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے الزام آئیت کیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ جیتنے کے خواہش میں رواز سال نمیمبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے امریکہ کے سابق نائب صدر اور اپوزیشن کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرام کسی نہ کسی طرح انتخابات کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں بوم میرے الفاظ پر نشان لگائیں تاکہ آنے والے دنوں میں انہیں میری یہ بات یاد رہے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ یہی ایک راستہ ہے جس کے مطالق ہمارے مقالفین سوچتے ہیں کہ وہ ممکنہ طور پر جیت جائیں گے جبکہ کرونا وائرس کے باعث امریکہ کی درجلوں ریاستوں میں پرائیمنی انتخابات پہلے ہی ملتوی کیے جا چکے ہیں ادھر ٹرامپ انتخابی مہم کی ڈائریکٹر ٹی موٹو نے جو بائیڈن کے اس الزام کو جکسر مصرد کر دیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ ایسیس شکرس کے خوف میں مفتلا شخص کی سازشی تھیری ہے کیونکہ صدر ٹرامپ الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور وہ یہ بات واضح بھی کر چکے ہیں کہ امریکہ میں صدار کی الیکشن تین نیویمبر کو ہی ہوں گے